بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا وَالْخَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ہر صورت کا ایک نیا انداز پھر انسان کو سمجھایا جا رہا ہے اوپر فرمایا تھا کہ اس نے کیوں نہیں اس مشکل گھاٹی کو کراس کیا کیا تھی مشکل گھاٹی ایمان قبول کرے اور پھر یہ نیکی کے اور بلند اخلاق کے کام کر کے دکھائے اس صورت میں بھی یہی کچھ اخلاق کی باتیں بیان کی گئیں اور فرمایا کہ یہ انسان ہی ہے جس کو ہم نے دو طاقتیں دی ہیں برائی کرنا چاہے تو جتنی کر سکے حدوں کو کراس کرے وہ کام کرے جو دنیا کی بدترین مخلوق کتے اور دوسرے درندے نہیں کرتے لیکن نیکیاں کرے تو وہاں پہنچے کہ جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے ہیں یہی مضمون اس صورت کا صورت شمس و الشمسی میں قسم کھاتا ہوں سورج کی و دحاہا اور قسم کھاتا ہوں اس کی روشنی کی والقمری میں قسم کھاتا ہوں چاند کی اذا تلاہا تلایتلو تلاوتا تلاوت کرنا اور تلایتلو فیل اسی طرح لیکن مصدر تلون اس کے معنی پیچھے آنا والقمری اور چاند کی قسم کھاتا ہوں اذا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے آئے والنہاری اور دن کی قسم اذا جلاہا جب وہ سورج کو روشن کریں سورج کی وجہ سے دن روشن ہوتا ہے مگر دن ہی میں سورج نظر آتا ہے تو اس لئے کہا جب دن سورج کو روشن کرتا ہے واللیلی اور میں رات کی قسم کھاتا ہوں اذا یغشاہا جب وہ سورج کو دھانف دیتی ہے یعنی رات سورج کو چھپاتی ہے سورج نظر نہیں آتا والسماعی اور میں آسمان کی قسم کھاتا ہوں وما بناہا اور والارضی زمین کی قسم کھاتا ہوں وما تحاہا وَنَفْسٍ اور جَان کی قسم کھاتا وَمَا سَوَّاہا یہ تین آیتیں اور تین لفظ ایسے ہیں کہ اکابر سے انہی صحابہ کے زمانے سے ہی اس کی دو طرح تفسیر کی گئی ہے اور دونوں عربی میں دونوں درستے دونوں ہو سکتی ہیں وَسَّمَائِ پہلی تفسیر قسم کھاتا ہوں آسمان کی وَمَا اور اُس ذات کی قسم بناہا جس نے اُس آسمان کو بنایا اور دوسری تفسیر وَسَّمَائِ آسمان کی قسم وَمَا بناہا اس کے بنانے کی قسم اُو دیکھو تو سہی کیا قدرت کی کاری گری ہے کیا اُس کا کرشمہ ہے آسمانی نظام پر تو کبھی غور کرو وَالْأَرْضِ اور زمین کی قسم وَمَا اور اُس ذات کی قسم تَحَاہا جس نے زمین کو بچھایا اور دوسری تفسیر وَالْأَرْضِ زمین کی قسم وَمَا تَحَاہا اور اُس کے بچھانے کی قسم اس کی کاری گری پر غور کرو وَنَفْسٍ اور جان کی قسم وَمَا سَوَّاہا اور اُس ذات کی قسم جس نے اس کو درست بنایا اور دوسری تفسیر وَنَفْسٍ اور جان کی قسم انسان کی قسم وَمَا سَوَّاہا اور اُس کے درست بنانے کی قسم کیا حیرتناک مخلوق ہے پوری کائنات میں عجیب ترین مخلوق جتنی قدرت کی نشانیاں ساری کائنات میں اتنی تنہا اس کی ذات کے اندر ہیں اللہ اکبر کیسا بنایا اس نے جان کو کیوں اس کی قسم کھائی گئی اور مخلوق کی بھی تو جان ہے فرمایا نہیں اس میں ایک الگ چیز ہے کیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا أَلْهَمَا يُلْحِمُ الْحَام ڈالنا أَلْهَمَا پھر پروردگار نے الْحَام کیا ہا اس جان میں انسان میں نفس میں اس کے دل کے اندر ڈالا کیا ڈالا فُجُورَهَا اس کے گناہ کرنے کی طاقت کو وَتَقْوَاهَا اور اس کے بچنے کی طاقت کو اس کے تقوے کی طاقت کو پریزگاری کی طاقت کو دونوں طاقتیں دے دیں نیکی کرنا چاہے تو وہاں پہنچ جائے کہ فرشتوں سے آگے بڑھے اور گناہ کرنا چاہے تو اتنے گندے کام کرے عَلْيَعَذُ بِاللَّهِ قَدْ أَفْلَحَا ان ساری چیزوں کی قسم کھا کر کیا فرمایا قَدْ أَفْلَحَا جس نے اس کو پاک کیا کس کو نفس کو اپنے نفس کو پاک کیا جس نے اپنے اندر کو پاک کیا جس نے اپنے انسانیتی کو زندہ کیا گندی چیزیں اس سے نکالیں سب سے گندی چیز شرک اس سے اس کو پاک کیا گندے اخلاق سے پاک کیا گندی سوچ سے پاک کیا گندے کاموں سے پاک کیا یہ تو کامیاب ہو گیا تو ناکام کون ہوا وَقَدْ خَعَبَ اور وہ نامراد ہو گیا وہ ناکام ہو گیا وہ ہار گیا من دسا ہا جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا دسا کے معنی کسی چیز کو مٹی کے اندر دبا دینا کذبت سمود بی تغواہا کذبت جھوٹا سمجھا تھا قوم سمود نے بی تغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے اس سرکشی کی وجہ سے اس نے اس آخرت کو جھوٹ سمجھا جنت اور جہنم کے فیصلے کو جھوٹ سمجھا قیامت کو جھوٹ سمجھا تو پھر کیا ہوا اس بات کو یاد کرو نا کس طرح انہوں نے اپنے میں سے گندے انسان کو کھڑا کیا اور اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جو ان کے مطالبے پر پیدا کی گئی تھی پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلی اور انہوں نے فرمایا کہ اب اگر تم ایمان نہیں لاتے تو کم سے کم اس کو تکلیف نہیں دینا مگر کیا ہوا اذ یاد کرو جب امبعثا اٹھ کھڑا ہوا تھا اشقاہا ان میں سے سب سے بڑا بدبخت وہ جو سب سے بڑا بدبخت تھا قدار بن صالف قدار بن صالف قدار بن صالف جو بھی اس کے الگ الگ نام آتے ہیں نو بڑے گندے اور یہ ان گندوں کا بھی سردار فقال لہم تو ان سے کہا تھا لہم ان سے رسول اللہ اللہ کے رسول نے نہ قتل اللہ بچو اللہ کی اونٹنی سے وسقیاہا اور اس کی پانی پینے کی باری سے بچو فقدبوہو تو انہوں نے ان کو جھوٹا کہا فعقروہا تو انہوں نے اس اونٹنی کی کوچھیں کار دیں اس کو قتل کر دیا یہ بیچ میں کیسے تذکرہ آ گیا اوپر فرمائے نا کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور ناکام کون ہوا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا تو اس کی کوئی مثال فرمائے دیکھو نا زندہ مثال ہے قوم سمود کی نافرمانو کی انہوں نے اپنے آپ کو مٹی میں ملایا تھا یہ گندے ہو گئے تھے گندے کاموں میں مبتلا تھے اور ان میں سب سے بڑا بدبخت وہ کتنا بڑا گندہ ہوگا اور کس لئے اس نے یہ کام کیا صرف اس لئے کہ گندی عورت نے کہا کہ میں اپنی لڑکی تیرے حوالے کر دوں گی اس کے اوپر اس نے یہ کام کر دیا اونٹنی کو قتل کر دیا تو پاک کون تھے فرمائے درست سالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ لو ہائے ہائے جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا پھر کیا وفت دم دھما تو مسیبت پلٹ گئی ان پر دم دھما تو الٹ گئے ان پر علیہم الٹا دیا علیہم ان پر ربہم ان کے رب نے کیا پلٹ دیا ان پر عذاب کو پلٹ دیا عذاب کے کوڑے برسائے جس کو ابھی سورہ فجر میں ہم نے پڑا تھا کہ ان کا رب نے ان کو کوڑے برسائے بزم بیہم ان کے گناہوں کی وجہ سے فسو آہا تو سب کو برابر کر دیا نام و نشان ان کا مٹ گیا کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اور نہیں ڈرتا ہے اللہ نہیں ڈرتا ہے اللہ عُقْبَاهَا اس کے نتیجے سے کس کے نتیجے سے عذاب کے بعد تباہی کے بعد اللہ گلہ ہو جائے شور مت جائے ہنگامہ ہو جائے اللہ اس سے نہیں ڈرتا ہے اس کے نتیجے سے وہ ڈرتا نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ مولان العظیم